اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تعویز کے سب سے بڑے چینل میں خوش آمدین آج میں جس تعویز کے متعلق آپ سے بات کرنے لگا ہوں وہ ان لوگوں کے لیے ہیں جنہیں سوتے ہوئے اطلام کی بیماری کا مسئلہ ہے سوتے ہوئے انہیں اطلام ہو جاتا ہے جن کی وجہ سے ان کے کپڑے ناباق ہو جاتے ہیں اور وہ نماز ادا نہیں کر سکتے اور ڈرگی وجہ سے وہ سو نہیں پاتے کہ ان کے کپڑے ناباق ہو جائیں گے یہ جو تعویز ہے انتہائی آسان تعویز ہے استعمال کرنے میں اور لکھنے میں یہ صورت مہارک کا نقش سلمانی ہے اور کئی بار کا مجرد تعویز ہے اس تعویز کو لکھنے کے لیے اور اجازت کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور لائک کر دیں مزید اجازت کے لیے انتظار کی ضرورت نہیں ہے لیکن یقین شرط ہے اطلام ایک بہت ہی بری بیماری ہے اگر اس کا بروقت علاج نہ کیا جائے تو یہ انسان کو مرد کو سپیشلی جو ہے وہ دیمک کی طرح جو ہے وہ چاٹ لیتا ہے روز بروز مریض جو ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے تو یہ جو آج ہم آپ کو تعویز دکھانے لگے ہیں اس تعویز کی جو چال ہے وہ آدشی چال ہے آدشی چال سے یہ لکھا گیا تعویز ہے جو کہ آپ کو سامنے سکرین پر دکھائی جا رہی ہے اس تعویز کے مطابق یہ جو چال ہے یہ چال کے لیے آپ کو یہ سامنے بلاکس اور کھانے بنائے گئے ہیں دکھائی گئے ہیں جو اگر رو کے لحاظ سے دیکھیں چار ہے اور کالم کے لحاظ سے بھی چار ہے تو آپ نے اسی کے مطابق جو ہے جو آپ آگے نقش دکھائیں گے اس کو تحریر کریں گے سب سے پہلے آپ نے پہلا خانہ پھیل کرنا ہے پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا پھر اسی طرح پانچوان تو یہ ہیں تردیب جو آگے آپ نقش کو تحریر کریں گے نقش کو تحریر کرنے سے پہلے آپ نے پاک صاف کپڑے پہننے ہیں باوضو ہونا ہے اور کسی سفید کاغذ پر کالی سیاہی کی مدد سے آپ نے یہ نقش جو ہے وہ جو ہم چال پیچھے بتا چکے ہیں اس کے مطابق آپ نے تحریر کر لینی ہے جب آپ اس نقش کو تحریر کر چکے تو اس کو آپ موم جامع کرنے موم جامع کرنے کے بعد اس کو اپنے بازو کے اندر یا گلے کے اندر باندھ لیں تو انشاءاللہ اس کے باندھنے سے جو احتلام کی بیماری ہے وہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے دور ہو جائے گی اور بالکل پیشنٹ جو ہے وہ تندرست ہو جائے گا اس تعویز کو لکھنے اور استعمال سے پہلے اپنی حیثیت کے مطابق کوئی میٹی چیز غریبوں میں تقسیم کر دیں تاکہ اس کی زکاة کو ادا کیا جا سکے اسلام علیکم